اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ لگی کے کمانے نکل گئے جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی جب فرصت ملی تو بچے خود کمانے نکل گئے آپ سمجھ چکے ہوں گے آپ کے گھر سے یا میرے گھر سے ہر ایک کوکن میں ہر ایک گھر سے کوئی نے کوئی گلپ کنٹریز میں کام کے لیے جاتا ہے اور یہ سلسلہ تقریباً چالیس پہتالیس سال سے شروع ہے اور پہلے کے لوگ تو اتنے ایجگٹیڈ نہیں تھے پھر بھی ماشاءاللہ گلپ میں اچھا کاسا کما کے اپنے پریوار کو ایک کھمبہ بن کے جیسے رہتے تھے اور پورا پریوار سنبھالتے تھے ہم لوگ کو اپنے ماباپ نے کتنا خوش رکھا آپ کے ابو یا مامو یا چاچا یا کوئی نے کوئی گلپ میں رہتا تھا سب جانتے ہیں گلپ والوں کے فیلنگ سب سمجھ سکتے ہو اور مجھے جو فیل ہوتا ہے سب سے بڑی بات کیا معلوم ہے آج مجھے میرے ابو کی بہت یاد آ رہی ہے میرے ابو نے ستائیس سال گلپ نے نکالے آپ کے بھی کسی ابو نے نکالے ہوں گے کسی کے چاچا نہیں نکالے ہوں گے اب دو سال میں دو مینہ چھٹی رہتی تھی ابھی سمجھو کسی نے پچیس سال اگر گلپ میں نکالا تو سال میں دو مینہ اس نے اپنے فیمل کے ساتھ کتنے نکالا سب چار سال یا پانچ سال اپنے اتنی بڑی لائف کے اندر چار سال یا پانچ سال فیمل کے ساتھ رہے اب ایک نوجوان جیسے آپ کے ابو یا میرے ابو جب گلپ میں آئے جب کیسے تھے ہو ایک نوجوان ہینڈسام تھے کسی کی شادی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی شادی شدہ آدمی جب ائرپورٹ پہ آتا تھا اس پرم پہ فیسلنٹی نہیں تھی صبح صبح اٹھ کے آدھی رات میں اٹھ کے یا ایک دن پہلے آ کے ہسٹل میں رہ کے اپنے فیملی کو چھوڑ کے بمبائی میں آ کے فلائٹ ہو کے فلائٹ سے جا کے جب گلپ میں جاتا تھا اس کے عام میں وہاں پہ گلپ میں پہلی اتنی فیسلیٹیز نہیں تھی اور لوگ کیسے رہتے تھے وہاں پہ کوئی رشتر نے کچھ نہیں کسی کا قیم ڈیزرٹ کے اندر رہتا تھا اور کسی کو ملواری پارٹنر کوئی پاکستانی سب کو رشتے بنانے پڑتے تھے کوئی رشتدار نے کچھ نہیں کومینیکیشن نہیں ایک پہنچنے کے بعد میں پہنچنے کی خبر جو لیٹر ہے وہ 22-25 دن کے بعد میں ملتا تھا اور ساتھ میں جو لوگ رہتے تھے ایک دوسرے کا کیسے یہاں رشتدار بن کے خیال رکھتے تھے آپ کو پتا نہیں یہ ڈیزرٹ کے اندر جو گرمی ہے اتنی ہندوستان سے پاکستان سے یا کوئی بھی دیش سے زیادہ ڈبل گرمی ہوتی ہے اور یہاں کی گرمی کچھ عجیب ہوتی ہے اور تھنڈی بھی اتنی خطرناک تھنڈی ہوتی ہے اس تھنڈی کے موسم میں آپ کے ابو ایسی مطلب شٹرگل کرتے ہوئے ایسی لائف جیتے ہوئے صبح صبح چار بجے تین بجے اٹھ کے کام پہ جاتے تھے اور کیسے کیسے انہوں نے دین نکالے کتنی تکلیف میں نکالے باس کا ٹینشن کھانے پینے کا ٹینشن کسی کو کھانا صحیح ٹائم پہ نصیب نہیں ہوتا کانسٹرکشن کمپنی میں آپ کو پتا ہے صبح میں جب ٹیفین لے کے جاتے ہیں تو دو بجے تک کھانا خراب ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے اس کے لئے کھانا بھی جلدی کھانا پڑتا ہے پھر بعد میں بھوک لگ جاتے ہیں اتنی سٹرگل کی لائف تھی پہلے اور آج بھی کئی لوگ اسے سٹرگل کرتے ہیں ہمارے ابو نے اتنی تکلیف میں زندگی نکال کے ہم لوگ کو اتنی خوشی دی جب وہ ہندوستان میں آتے ایک مہینے کی چھٹی یا دو مہینے کی کیا ہم لوگ ان کو اتنی خوشی دیتے اتنی تکلیف سے زندگی نکال کے پورے پریوار کو خوش رکھنے کو کوشش کرتے ساتھ میں رشتے دار کو بھی پہلے کے لوگ کتنی سوٹکے زبر کے سامان لاتے تھے شرٹ پیس پینٹ پیس پرفیم کی بوٹل چوکلیٹ یہ وہ کار جو بدا پیس پورا باٹنے کا سسٹم تھا مطلب جو دو سال کم آیا وہ آ کے سب باٹنے کا سب کو خوش کرنے کا واپس اپنے پریوار کو چھوڑ کے واپس کمانے جانے کا دو سال تک کچھ نہیں آپ کو پتا ہے ایک لیٹر جب سعودی عرب میں کوئی گلف کنٹریز میں جب آتا تھا میں بھی پندرہ بیس سال سے ہوں تو ایک لیٹر تین بار پڑھا جاتا تھا پہل ایک بار پڑھنے کا پھر بعد میں دوسری بار پڑھنے کا پھر دوسرا لیٹر آنے کی بیچ میں واپس پڑھنے کا اتنی خوشی رہتی تھی وہ لیٹر کے اندر کتنا پیار تھا آج کمیونکیشن اتنا ایزی ہو گیا لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہو گئی لیکن آپ سوچو آپ کے ابو نے اتنی تکلیف نکالی کالے بال تھے جب یہاں پہ آئے تو سفید بال ہو گئے کیسے کیسے دین نکالے ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے آیا تھا جب واپس جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا جاتا ہے کسی کو شگر کی بیماری بی پی ہارٹ کی بیماری نظر کمزور اور وہاں پہ جانے کے آدمے کیا بچے اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کئی بچے لوگ ایسے ہوتے موت اور جواب دیتے ہیں جتنے ساری زندگی تکلیف نکالنے کے بعد میں آپ کو خوشی دینے کی کوشش کی اور آپ نے ان کو کیا دیا بہت سارے گھروں میں خوش رکھتے لیکن کئی ایسے بھی ہے جن کو جب انکم بند ہو جاتا ہے تو ان کو باتیں سننے پڑتی ہے بڑی بڑی خواہش رکھتے بچوں لگ بڑے بڑے موبائل کے شوک رکھتے اور ان کو ایفورڈ نہیں کر سکتا اتنے ایسے سے چیزیں آفر کرتے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے اببو کی آپ کے جو بھی گھر کے سے اپراڈ میں ان کی قدر کرو ان کو جب چھٹی میں آئیں گے ان کو اتنا پیار دو اتنا پیار دو کہ ایک مہینے کے اندر جو آپ نے خوشی دیئے وہ خوشی کے پل وہ سویٹ میموریز وہ پورے دو سال یا ایک سال وہی پل میٹھے پلوں کے ساتھ میں گزار دے آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ لوگ ملباری ہو بینگلور کا ہو کہیں بھی اس کو رشتے دار بنانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں بھائی جیسا سلوک کرنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کی محبت سے وہ لوگ رہتے کوئی کیمپ میں رہتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈبل ڈیکر بیٹ اوپر کا بیٹ نیچے اترنے کو پیشاپ کا جانے کو تکلیف کسی کا اگر مجرے میں کام کرتا ہے فارماوس میں تو وہاں پہ اتنی تھنڈی رہتی ہے اس کو لائف کیا پتہ ہی نہیں بس ڈیزرٹ ریگستان میں رہتا ہے ایسی جگہ پہ اگر ایسا ایسا باپ کسی کا سٹرگل کرتا ہے اور تکلیف سے یہ کرتا ہے اس کا بچہ اگر کبھی آؤٹلین میں جائے گا میں بچوں لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہے میسیج جانا چاہتا اگر سمجھو وہی محنت سے کمائی اس نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے فیز برنے کو یہ اور بچہ بائیک لے کے دوستوں کے ساتھ گھومے گا پھرے گا آیاشی کرے گا اس کی لڑکی دین بر فیزوگ واتس اپ کے پر یہ کرے گی یا کسی کے ساتھ میں گھومنے پھرنے ڈیٹ پہ جائے گی اور اس کو باپ کو پتا چلے گا کہ میں یہ بچوں لوگ کو اتنی سٹرگل کر کے کما کے دیرہا اور بچے میرے اگر ایسے کر رہے تو ان کو کیا فیلیوں گا دوستو اپنے ماں باپ کی قدر کرو اپنے ابو جتنے بھی گلپ میں ہے یا کہی بھی ان کی عزت کرو ان کو کشی دے دو آج کمیونکیشن اتنا ایزی ہوا کہ ہم ائرپورٹ کے اندر جاتے ہیں نا تو پچاس بار میسج کرتے ہیں ایمیگریشن میں لگیش کی لائن میں یہ ہے وہ ہے لیکن اس ٹائم پہ کچھ یہ نہیں تا اندر گیا جب ماں باپ اور بیوی جب ائرپورٹ پہ آتی تھی جب چھوڑنے کے لئے جب ایسا ہاتھ ملا تھا ہاتھ چھوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پیر میں سے زمین کھسک گئی کتنے لوگ آج میں سچی میں مجھے بہت شفیل ہوتا ہے سوری میرے ابو ستائیس سال تھے ستائیس سال کتنی زندگی ہمارے ساتھ نکالے جو میں نے شیئر کے اندر کہا جب ہمارے ساتھ رہنے کے دینے آج وہ دور ہے ہم لگ پیسہ بیچتے ان کی خدمت کرنا چاہتے لیکن کچھ فائدہ نہیں اس کا آپ سوچوا آپ کی بھی فیلنگ سے سوری میں بہت ایموشنیل ہوگی بس یہی کہنا چاہتا ہوں دوستو آپ لوگ سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو جتنے بھی گلف میں لوگ کام کرتے ان کی عزت کرو ان کو خوشی دے دو انہوں نے جو پیسہ کم آیا اس کو ایک دیرم کو اٹھرہ روپیز مت سمجھو اٹھرہ سو روپیہ نے اٹھرہ ہزار سمجھو اور ان کے لئے بہت ساری خوشی دے دو ان کا کہنا مانو ان کو الٹا جواب ماں دے دو میں ایموشنیل ہوگا میں معافی چاہتا ہوں صبح صبح مجھے اپنے گھر کی یاد آئی اپنے ماں باپ کی یاد آئی میں ویڈیو بنایا آپ لوگ کو بس یہی میسج دینا تھا کہ جو بھی گلف میں آپ سے دور ہے کام کرنے کے لئے آپ کیا بو یا کوئی جاتا ہے ان کی قدر کرو اور ان کو بہت ساری خوشی دینے کی کوشش کرو ان سے اسی چیزے افرمت کرو جو ان کے سیلری کے باہر تو یہی میں کہنا چاہتا تھا اس کے پر گوھر کرو اور میرے لئے بھی دعا کرو اور جتنے بھی گلف میں کام کے لئے آنا چاہتا ہے وہ کوئی ایک دل میں ڈھان لے کہ ایک آپ کا اگر کوئی پروفیشن ہے اگر اس میں جاب نہیں ملتا تو اپنے فیملی کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار رہنے کی ہمت رکھتے ہو تو آ جاؤ کیونکہ جاب کیا آپ سوچ کیاں گے وہ ہی ملے گا وہ گیارنٹین ہے آج کے اللہ جو ہے اس کے لئے فیس کرنا سیکھو جیسے آپ نے ماں باپنے کے ساتھ کوئی بھی کام کیا تھنڈی کے اندر بارش کے اندر یہ تو آپ بھی اس سٹرگل کرو آپ کے بچوں کو بھی خوش ہو جائے گی میں معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا ایمشنل ہوگا اور میرے لئے دعا کرو سب کے لئے دعا کرو جزاک اللہ خیران سلام علیکم نوشت پٹل دوبے سے میرے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے تو یوٹیوب میں میرا چینل ہے عبدالروب پٹل اور آپ دیکھ سکتے اور میرے ویڈیو کے فیڈبیک مجھے دو اچھی لگو تو میرے لئے دعا کرو بھورے لگے کسی کے فیلن کو میں نے ہرڈ کیا تو میں معافی چاہتا ہوں جزاک اللہ خیران السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ